بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کا ویکلی ہورسکوپ شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے یا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے ایک صاحب تھے وہ ایک شادی کی تقریب میں تشریف لے گئے وہاں بہت زیادہ گہمہ گہمی تھی اور ہر شخص ان کو انجان لگ رہا تھا اس کے بعد انہوں نے جب نظر میریج ہال میں گھمائی تو دیوار کے انڈ پہ کونے کے ساتھ ایک شخص ان کو کچھ جانا پہچانا لگا وہ اس شخص کے پاس چلے گئے ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے سلام دعا سے سلسلے کا گفتگو کا آغاز ہوا اور جب دونوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی کچھ اس طرح سے ڈسکشن شروع ہو گئی کہ ملکی احلات بہت خراب ہیں ہر انسان جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے اور وہ جو صاحب تھے انہوں نے تو کچھ اس طرح سے باتیں بیان کر دیں کہ جو شخص شادی پہ گیا تھا وہ تو ان کی باتیں سن کے پریشان ہو گیا انہوں نے کہا کہ میرا گاڑیوں کے جو آئل چینج کرتے ہیں اس کا کام ہے کل کی بات ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اس نے گاڑی کا آئل چینج کروایا اور آئل چینج کروانے کے بعد مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ جب وہ پیسے دے کے گیا تو اس میں سے ایک ہزار روپے کا نوٹ جو تھا وہ جالی تھا اس شخص نے ان صاحب سے کہا کہ جناب آپ تو لوٹے گئے آپ کا تو نقصان ہو گیا تو ایک دم سے وہ صاحب بولے کہ جناب میں اتنا بھی بے وکوف نہیں ہوں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی گاڑی میں صحیح تیل نہیں ڈالا تو اس شخص نے پوچھا کہ اچھا وہ جو ہزار روپے کا نوٹ تھا اس کا آپ نے کیا کیا تو اس شخص نے بولا کہ جناب کرنا کیا ہے شادی میں آئے ہیں کھانا کھائیں گے سلامی بھی دینی ہے تو ان صاحب نے وہ جالی نوٹ جو تھا وہاں شادی پہ دھولے کو تھما دیا سلامی دیکھ کر ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو ایک دم سے آواز آتی ہے کہ کھانا کھل گیا جو آئل کا کام کرتے تھے صاحب وہ اٹھتے ہوئے گئے بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنی پلیٹ بھر کے لے کے آئے جو شخص شادی میں گیا تھا اس نے سوچا کہ شاید میرے لئے بھی لے کے آئے ہیں جب وہ واپس آئے تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی مشکل سے دھکم پیل میں کھانا لے آئے ہوں اب آپ جائیے اور جا کے لے آئے کیونکہ دوسری شفٹ میں جب کھانا آتا ہے تو خدا جانے شادی ہال والے تازہ کھانا دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے وہ صاحب ان کو دیکھتے رہے کہ آخر یہ صاحب کر کے رہے ہیں خیر انہوں نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے دس پندرہ نان بھی کھا لیے اور نان کھانے کے بعد جب ایک لمبا سا ڈکار انہوں نے ہاپا تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ تو جناب ہمارے معاشرے کا علمیہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اب ہماری روٹین کا حصہ بن چکے ہیں جہاں پہ ہم اچھے برے کی تمیز نہیں رکھتے اور کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا بہت شکر ہے اس ویکلی ہورسکوپ کو بیان کرنے سے پہلے یہ سٹوری میں نے اس لیے آپ لوگوں سے ڈسکس کی کہ ہمیں اپنے عمالوں پہ تھوڑی سی نظر دڑانے کی ضرورت ہے اس نفسانفسی کے عالم میں ہم کچھ ایسی چیزیں بھول جاتے ہیں جو ہمارا مذہب ہماری شریعت یا دنیا کا کوئی بھی مذہب وہ چیز نہیں سکھاتا نہ بتاتا ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے منافقین میں سے نہیں ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اس کو سٹریٹ فارورڈ بتاتے ہیں ہم لوگوں میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کہتے تو ہیں لیکن عملا اس کے اوپر اثر نہیں کرتے یا اس چیز کو انجام نہیں دیتے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں بھی رکھے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنائے تاکہ ہماری وجہ سے دوسروں کا اگر کہیں نہ کہیں پہ کوئی بھلا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے آپ اس جالی نوٹ والے صاحب کی طرح یہ مت دیکھئے گا کہ آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ رسک کا وعدہ اللہ کی ذات نے کیا ہے اور اسی نے انسان کو رسک دینا ہے بات تو بہت لمبی میں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا جو زارڈک سائن ہے ایریز برجہ حمل کے سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا برجہ حمل پہ بات کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی کے سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ آناؤنس کرتا شلوں کہ اس پوری ویڈیو میں مرزا عصداللہ غالب صاحب کا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایک یو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے برجہ حمل ایریز ایسے لوگ جو اپنی ذات سے کبھی باہر نہیں نکلتے ایسے لوگ جو اپنے سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں سمجھتے ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں اس میں ہمارا نام ہو ہمارا ڈنکا بجے لوگ ہماری تعریف کریں اس ہفتے میں برجہ حمل ایریز والے لوگ کچھ اسی طرح سے اپنی شخصیت کو دوسروں میں منواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی کوشش ہوگی کہ دوسرے ہمیں ضرورت سے زیادہ عزت دیں ضرورت سے زیادہ رسپیکٹ دیں اور جو بھی ہماری خدمات ہیں یا جو بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پذیرائی ضرور ملنی چاہیے اور جناب ہونا بھی ایسے چاہیے کہ ایک انسان جب محنت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے ظاہری بات ہے ہر انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے چیزوں کو اچھے انداز میں لے کے چلتا ہے لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے مواقع ضرور آتے ہیں جہاں پہ انسان تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے اپنی ذات سے بڑھ کر یا اپنے رشتوں سے بڑھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے یہ ہفتہ برج حمل والوں کے لیے خاص طور پہ جن کو اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ آخر ہم نے ان کی پرورش کیسے کرنی ہے ان کی تعلیم و تربیت پہ کیسے توجہ دینی ہے ان کو ایک اچھا شہری ان کو ایک اچھا انسان ایک اچھا مسلمان کیسے بنانا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں ایریز والے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اولاد کے اوپر بہت زیادہ توجہ رہے گی اور وہ لوگ جن کی اولاد خدا نہ خاصتہ کسی بھی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا تھی پریشان تھے آپ لوگ تو ان کی صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چونکہ مریخ کی کچھ اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے جو کہ آپ کے برج کا سیارہ ہے اور ویسے بھی ابھی چند دن پہلے سورج گرہن گزرا ہے اور آگے چاند گرہن آنے والا ہے تو آپ کو اپنے صدقات کے اوپر خاص طور پر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے انام لوٹری یا غیبی مدد یا کہیں سے کوئی فیور ضرور آپ لوگ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے پیار میں انوالف ہونے والے لوگ ذرا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کہ ابھی آپ کے پیار محبت کے معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں پیار اور محبت میں بدنامی کا اندیشہ ہے اور یہ بدنامی ساری زندگی آپ کے ساتھ چل سکتی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو یہیں پہ روک کے رکھیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں جلدبازی کرنا آپ کے لیے کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں رہے گا سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اہم ہے کہ بشک آپ کے سکولز میں چھٹیاں چل رہی ہیں ہالیڈیز ہیں آپ سیرو تفریق کرنا چاہتے ہیں گھمنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس ویک میں آپ کو کوئی سمر ہالیڈیز ملا ہے کوئی ایسے کام ملے ہیں اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو یقین جانے اس ہفتے میں کی گئی محنت کے سمرات اور پھل آگے آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو چھٹی حص ہے یا آپ کی جو برین پاور ہے سیکھنے کی قابلیت جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے آپ کو اپنے کام میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اس ہفتے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکھنے کی قابلیت فنی صلاحیت یہ تمام چیزیں خاصی نمائع رہے گی اور ان سے آپ کو آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزوں میں بہتریاں ضرور ملیں گی اپنے سٹمک کا ضرور خیال رکھئے گا میدے سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں السر ہو سکتا ہے میدے کی تکلیف ہو سکتی ہے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے بدحضمی کے معاملات ہو سکتے ہیں تو مرغن گزائیں کھانے سے پہلے اپنی طبیعت پر ضرور نظر سانی کر لیجئے گا کہ آپ اس چیز کو بعد میں برداش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ شادی کے معاملات میں کافی زیادہ بہتری نظر آرہی اور خوشات کافی حد تک پوری ہوں گی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اور جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی خفی یا ناراضگی ہو سکتی ہے اپنے رشتہ داروں سے جب بھی ملیں اچھے انداز میں ملیں بے عدبی مت کیجئے گا کیونکہ بے عدبی کرنے سے آپ کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو سکتے ہیں یا خراب بھی ہو سکتے ہیں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگ کے لیے اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ خیرات اپنا کرنا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا یا سو روپے کا نوٹ جو کہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ بھی آپ جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ اناؤنسمنٹ دیتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ مرزا عصداللہ غالب صاحب کا شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے جناب یہ ہفتہ اگر برج سور والوں کا ہم دیکھیں تو بہت ہی زیادہ فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ فیملی کے ساتھ رہنا فیملی کے کلوز رہنا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی رشتہ آپ سے خفا ہے ناراض ہے آپ کی اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کریں اور ہونا بھی ایسے چاہیے اگر کوئی آپ سے ناراض ہے ان کو ضرور منائیں چاہے وہ آپ کی پپو ہے چاہے وہ آپ کی خالہ ہے چاہے وہ چاچوں ہیں چاہے وہ مامو ہیں نانا ہیں نانی ہیں یا بہن بھائی ہیں آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کی باؤنڈنگ اس فیک میں بہت زیادہ اچھی اور بہتر نظر آ رہی ہے اور اس اچھی باؤنڈنگ کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنے گھر کی شفٹنگ چاہتے ہیں کوئی تبادلہ چاہتے ہیں نوکری سے لیٹڈ اگر کوئی تبادلہ چاہتے ہیں شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی نوکری پسند نہیں ہے اور اب آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چین چاہیے تو جناب یہ ویک اس حوالے سے خاصہ بہتر رہے گا ایک چیز میری ناظرین یاد رکھئے گا کہ جب بھی گرہن لگتے ہیں ابھی جیسے سورج گرہن گزرا ہے اور آگے چاند گرہن آنے والا ہے ان آیام میں آپ نے کوئی بھی کام ترک کرنا ہو چھوڑنا ہو تو اس کے لیے یہ بہترین وقت ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اب رک جائیں تو آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ اگر کوئی چیز چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی بری عادت ہے اس کو ختم کرنا ہے پھر اس کے بعد کسی سے تعلق ختم کرنا ہے کسی کے ساتھ ملنا جلنا مجبوری کی وجہ سے آپ کو ملنا پڑتا ہے کاروبری معاملات کے حوالے سے ملنا پڑتا ہے تو اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اگر اس ہفتے میں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ سے پلٹ کے بھی نہیں پوچھیں گے کہ آخر آپ نے ہم سے تعلق ختم کیوں کیا اور بہت سارے رشتوں میں ناتوں میں اس طرح ہوتا ہے اکثر خواتین کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جن کا تعلق برج سور سے ہے کہ ہم اچھے بھلے اپنے گھر میں بیٹھے تھے لیکن دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی میں پرابلمز آتی ہیں یہاں پہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اگر آپ یہ چیز خود سے فیل کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے بارے میں کوئی بیک بائٹنگ کرتے ہیں تو یہ محض آپ کی خود سے پیدا کی گئی سوچ ہے اس میں قطن دوسروں کا نہ تو کوئی لینا دینا ہے نہ تو کوئی تعلق ہے عزت کے معاملات بہت اچھے ہیں رسپیکٹ آپ کی بحال ہوگی بلکہ دوسرے آپ کو زیادہ عزت اور رسپیکٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہت زیادہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ پہلے اس کی نسبت زیادہ کام جو ہے وہ آپ خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو اپنی ترقی کی خواہش ہے پرموشن کی خواہش ہے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے اس امید کو اپنے ساتھ جھوڑ کے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ والدین خاص طور پر والدہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مستحقم کریں اگر آپ کے لیے کوئی باعث سکون اور باعث راحت کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو آپ کی والدہ ہے ان کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا ویسے بھی اس ویک میں یہی نظر آ رہا ہے کہ والدہ سے دعائیں بھی ملیں گی اور اگر کوئی ان سے فائدہ لینا چاہتے ہیں کوئی فیور لینا چاہتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدہ ہی وہ واحد حسنی ہیں جو آپ کے اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی تو آپ ان کو اگر دل کی بات کہتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا ایون فانانچلی اگر آپ نے اپنے والد سے کوئی سپورٹ لینی ہے اور والدہ کے آپ بہت قریب ہیں یا نہیں بھی ان کے قریب ہیں پھر بھی والدہ کی طرف سے ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے زمین جائدات پروپٹی کی سیل پرچیز میں تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے اپنی گاڑی سواری یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ جو آپ کے استعمال میں ہے بلکہ کوئی نئی سواری بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آلڑی جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ بہت ست سور کر کہیں جاتے ہیں اور راستے میں گاڑی خراب ہو جائے تو سارا موڑ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ وہاں جائیں یا اپنے آپ کو ہی بندہ کوستا ہے کہ اگر میں پہلے تھوڑا سے چک کر لیتا تو چیزیں بہتر رہتی ہیں چونکہ برج سور والے ان معاملات میں ذہنی طور پہ تو بہت ساری چیزیں چیک کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ برج سور والوں کے اندر یہ بھی کالٹی دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر ان کو شدد کی پیاس لگی ہے تو آرام سے بیٹھ کے سوچتے رہیں گے کہ ابھی اٹھتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اسی طرح گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے گزار دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ان کو جو کہ دو قدموں پہ بھی کچن نہیں ہوتا تو کوئی شخص آتا ہے تو ان کو پانی پیلاتا ہے پھر جا کے ان کی پیاس بوشتی ہے تو برج سور والوں تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاؤ اس ہفتے میں سستی نہیں چلے گی سستی کی وجہ سے آپ کے کاموں میں خرابیاں تاخیر بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور فنینچلی معاملات اگر آپ کے دیکھیں تو اس ہفتے میں بہت اچھے ہیں فنینچلی طور پہ آپ لوگ ریلیکس رہیں گے اور اولاد کی طرف سے تھوڑی سی کوئی فکر یا پریشانی ہو سکتی ہے اپنے بچوں پہ نظر رکھئے توجہ دیجئے اور اپنے گھر کے ماحول کو کسی بھی اور دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے خراب مت ہونے دیجئے گا خفیہ کوئی زندگی ہے کوئی خفیہ معاملات اگر آپ کے چل رہے ہیں ابھی تک آپ نے اپنے گھر والوں سے نہیں اس کا احظار کیا تو اس ہفتے میں اس کا احظار کر سکتے ہیں خاص طور پر سات اور آٹھ تاریخ یہ آپ کی فیور میں ہیں اگر آپ ان کو بتاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کی فیملی آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ بھی کرے گی اور وعدہ بھی کرے گی آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں تو جناب یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم گفتگو کرتے ہیں برج جوزہ کی آئیے برج جوزہ پہ چلتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کی سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے اہم اعلان کر دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزہ اصداللہ غالب صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے برج جوزہ ہمت نہ ہارنے والے لوگ کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ہارتے لیکن جب ذہن کسی چیز میں علج جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی اگر آپ کسی کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ ڈسٹرابنگ ہو یا دل میں کوئی ایسی بات بیٹھ جائے تو آپ ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں قدم قدم پھوک کر رکھتے ہیں ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو دیکھ بال کر سوچ سمجھ کر کرتے ہیں دوسروں کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کرتے نہ ہی کسی کے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کی یہ کوشش ہوتی کوئی ہماری زندگی میں ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کرے برج جوزہ والے واحد ایسے لوگ ہیں اگر ان کی زندگی میں آپ لوگ کی زندگی میں کوئی پرابلم مگر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے سم ٹائمز آپ لوگ کرتے یہ ہیں کہ جلدبازی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں جذباتیات کا مظاہرہ کر جاتے ہیں بولنے میں بھی اور عملی طور پہ بھی آپ قطن یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اردگرد کون کھڑا ہوا ہے اکثر گھروں میں جو ملازمین ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنے ملازمین سے اگر ناراض ہیں تو ان کو تنہائی میں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یا بچے یہ کام آپ نے نہیں کرنا تھا لیکن برج جوزہ والے ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ سب کے سامنے دوسروں کو ڈانڈ بھی دیتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ دوسرا شخص اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے یہ سب باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا ہفتہ ہے بولنے سے پہلے ضرور سوچ کر الفاظ کا استعمال کریں الفاظ کا چناؤ کریں کہ آپ جس شخص کو جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے آپ ایک شخص کو انگلیش پڑھانا شروع کر دیں اور اس نے ساری زندگی کبھی انگلیش کی شکل ہی نہ دیکھی ہو تو جناب مجھے یہ بتائیں کہ اس کی سمجھ میں کس طرح آئے گا چھوٹی سی بات ہے ہر آدمی کو اس کے میزاج اس کے سٹیٹس اس کے اٹیچیوٹ اس کے بہیوئر کے مطابق ٹریٹ کریں چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کو ان کی سوچ اور سمجھ بوچ کے مطابق ٹریٹ کریں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ملازمین ہیں ان کو ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ٹریٹ کریں اگر آپ نے ان کو ان کی سوچ کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا تو ہوگا کیا وہ لوگ آپ سے اتنا ناراض ہو سکتے ہیں کہ اس کا کوئی غلط رییکشن بھی ہو سکتا ہے جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ لوگ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آپ لوگوں نے خصوصی اپنا صدقہ خیرات جو ہے وہ اس ویک میں لازمی دینا ہے وہ کیا صدقہ ہے ابھی کچھ ہی دیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویک میں زیادہ تر انٹریکشن آپ لوگ کر رہے گا اپنے بہن بائیوں کے ساتھ چھوٹے بہن بائیوں کے ساتھ ان کی چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف توجہ رہے گی اگر چھوٹے بہن بائی نہیں ہیں تو آپ سے جو عمر میں چھوٹے کزنز ہیں جو رشتہ دار ہیں آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا دوستہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا کوئی ایسا شخص جو ایج سے آپ سے چھوٹا ہے آپ اس کی ہیلپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذہن میں کچھ عجیب و غریب خیالات جنم لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی بھی مدد کرنا چاہیں گے ہیلپ کرنا چاہیں گے تو یہ سوچ کر تاخیر کر دیں گے کہ اس کا فائدہ یا بینفٹ میری ذات کو کیا ملے گا اپنی ذات کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے خدمت خلق دوسروں کی مدد ضرور کیجئے اور اپنے مائنڈ میں کسی بھی غلط چیز کو پیدا مت ہونے دیں جس سے آپ اپنے ہی تعلقات کو خراب کریں جن لوگوں کو سانس کی پرابلم ہے دمے کی پرابلم ہے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی جو استعمیٹک لوگ ہیں اگر آپ نے اس ویک میں احتیاط نہ کی تو یہ بیماری آپ کی طول پکڑ سکتی ہے کندوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سفر پہ جاتے وقت اپنا خیال رکھیں کیونکہ حادثات کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ ٹریولنگ اس ویک میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے چھوٹ ٹریولنگ کے چھوٹے مٹے سفر کے اپنے گھر سے بار بار آپ کو نکلنا پڑے گا اور کچھ ضروریات زندگی کی چیزیں یا اپنے کام سے ریلیٹڈ چیزوں میں آپ کو وقت گزارنا پڑے گا جن لوگوں کے چھوٹے بزنسز یا کاروبار ہیں ان کو منافع ہوگا فائدہ ہوگا جن کے بڑے بزنسز ہیں آپ کو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے نوکری پیشہ افراد بھی اپنے کام میں تھوڑی سی احتیاط برتے ہیں کامیابی آپ کو ملتی چلی جائے گی کامیابی کے لحاظ سے یہ ویک اچھا ہے کہ جس بھی کام کو عبادت سمجھ کے کریں گے دل سے کریں گے اور پورے خلوص کے ساتھ کریں گے اس میں کامیابی ضرور ملے گی جن لوگوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہے سفر کرنے سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے کہ صدقہ لازمی دینا ہے چونکہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ حادثات کا اندیشہ ہے بہت امرجنسی میں ٹریول ہے بلکل کریں اگر نہیں کوئی ضروری کام تو بہتر ہے کہ اوائیڈ کریں کہ سفر نہ کیا جائے معاشی معاملات فنانچلی معاملات اس ویک میں قدرے بہتر رہیں گے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اخراجات اس طرح سے زیادہ نہیں ہوں گے جیسے ہمیشہ سے ہوتے چلے آئیں ذہنی سکون اگر کوئی ذہنی پریشانی تھی اس میں تھوڑی سی کمی واقعہ ہو سکتی ہے قواتین خاص طور پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی بات یا گفتگو کریں حقیقت پر مبنی کریں خود سے جنریٹ کی گئی سٹوریز یا دوسروں کے دل کو لبھانے کے لیے خود نمائی کروانے کے لیے اپنی تعریف کروانے کے لیے کوئی اسی بات مت کیجے گا ورنہ آگے چل کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور وہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ کے زمرے میں آئے گی اور آپ لوگوں کے اوپر کچھ الزامات بھی لگ سکتے ہیں جسے دل آزاری جو ہے وہ آپ لوگ کی ہو سکتی ہے اس ہفتے کو بہت زیادہ سمود تحمل مزاجی کے ساتھ سبر کے ساتھ برداشت کے ساتھ گزاریں اگر کہیں پہ بھی کچھ جلدبازی دکھائیں گے تو آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی چونکہ یہ ہفتہ کامیابی کے لیے بہت اچھا ہے کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہیں اور جن لوگوں کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں ان لوگ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس ہفتے شادی کے حوالے سے جو سٹاس کے معاملات ہیں خاصے فیوریبل ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن بھی ایک نارمل ریلیشن رہے گا کبھی تو بہت زیادہ پیار آئے گا اور کبھی دل کرے گا کہ شاید ایک دوسرے کو دیکھے بھی مت تو جناب اس کو اگر اس طرح کی کوئی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو اپنے دل میں ہی رکھیے گا تاکہ بات جو ہے وہ لمبی نہ ہو جائے اور آپ اپنے گھر میں ہی چکن دکے کباب جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس بیگ میں اگر آپ کچھ صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلو کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان کینسر سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ مرزا صدی اللہ خان غالب صاحب کا شیر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اس کو اپنے تلاش کرنا ہے اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اس پہلے شخص کو برج سرطان والوں کو جناب آج ہم شروع میں خوش کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ پیسے کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہیں پہ پیسے پھسے ہیں ملے نہیں یا خواہش ہے کہ ہمارے پیسے واپس آ جائیں یا جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے تھے اور وہ آپ سے پیسے لے بیٹھے ہیں اور واپس نہیں دے رہے تو وہاں سے جو ڈوپی ہوئی رقم ہے وہ بھی واپس اس ویک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی ایفرٹ کسی کے ساتھ بے عدبی نہیں کرنی بیس و تقرار میں نہیں پڑھنا علجنا نہیں ہیں کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے لئے فنانچلی طور پر اتنا زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو صرف بیٹھے بیٹھے ہی بہت سارے محملات میں بینفٹ اور فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں پرانے دوست پرانے تعلق دار پرانے رشتہ دار عزیز و اکارب ان تمام لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہو سکتی ہے اور روٹین سے ہٹ کر آپ کی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات رہے گی ان سے کو فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں لیکن اپنے والد صاحب کی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا آپ کے والد صاحب کی صحت اس ویک میں تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے آنکھوں کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں آنکھوں کی انفیکشن ہو سکتی ہے آپ کو دائیں کان میں پرابلم ہو سکتی ہے اس میں بھی احتیاط کیجئے گا سپیشلی اکثر لوگ جب غسل کرتے ہیں تو ان کے کان میں پانی چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے تو کچھ ایسی کیفیت برج سرطان والوں کے ساتھ اس ویک میں ہو سکتی ہے سہر و تفریقے پروگرام گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ ٹریول کرنا خوش خوراکی کرنا مرغن گزائیں کھانا اور اپنی زندگی میں اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی اور پہلے کی نسبت زیادہ ایکٹیف چاکو چوبند اپنے کام کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہوئے ایسا ننداز سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواتین اپنے گھر کی تازین و عرائش پہ زیادہ توجہ دیں گی گھر کی صفائی سترائی گھر کی مینٹینس آفیسز کی مینٹینس یہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جن لوگوں کے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہیں الیدگی ہے میرا اشارہ میاں بیوی کے تعلق پہ ہے میاں بیوی کے رشتے پہ ہے تو اگر اس ویک میں تھوڑی سی بھی آپ کوشش کریں تو واپس آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور نئی زندگی کا بھی آغاز کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویک میں ہزمن بائیف کا ریلیشن خاصہ اچھا اور بہتر رہے گا انڈسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بات جو آپ اپنے شریک حیات کو بہت عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی تو اس ہفتے میں آپ کا شریک حیات آپ کی تمام کی تمام باتیں سن کر بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا تو اپنے لائف پارٹنر کو اپنا دوست سمجھیں ان کے ساتھ بیر رکھنا یا دشمنی پیدا کرنا ان پہ شک کرنا یہ آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے دوستوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں لیکن دوستوں میں موجود جو خفیہ دشمن ہیں ان سے بھی بچ کر رہیے گا کیونکہ آپ کے دوستوں میں ہی چھپے کچھ ایسے لوگ ہیں یا کوئی ایک ایسا شخص ہے جو آپ کو اس ویگ میں نقصان پہنچائے گا وہ معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ ذہنی نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ کو منتشر کر سکتا ہے کچھ ایسی باتیں آپ کو پتا چل سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے خواتین جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے دل کی باتیں اگر شیئر کرتی ہیں تو بہت احتیاط سے محتاط ہو کے کیجئے گا کیونکہ آگے چل کے یہی لوگ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اچھا بھی ہے کہ آپ اس کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور اگر کرنے کی خواہش ہے تو کرنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے لیکن جناب جب بھی نکاح کریں اس کا نیک وقت کا تعین ضرور کروالیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیشہ بحال رہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہزبن وائف ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک رہیں اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ دوسروں کی نظر میں باعزت ہو اس کو لوگ کسی شک کے نگاہ سے نہ دیکھیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکھ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزا اسداللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو گیا ایک ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کی تفہ آپ کو دیے جائیں گے تو جناب زندگی میں انسان سب کچھ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ایگزیسٹنس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ذہنی سکون کے لیے زندگی کی تمام لیکجریوں کو انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اور جب وہ نعمتیں انسان کو ملتی ہیں تو انسان کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے یہ ہفتہ برج اسد والوں کے لیے شکر کا ہفتہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازہ ہے اس ہفتے میں آپ اس کا شکر بجا لائیں آپ اللہ تعالی کی ذات سے خوش ہوں راضی رہیں کسی بھی معاملے میں ناشکری نہیں کرنی کیونکہ اس ہفتے میں آپ اپنی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سنسٹیف رہیں گے آپ گرم جوشی کے ساتھ دوسروں کو ملیں گے لیکن وہ گرم جوشی بیس و تقرار میں بدل سکتی ہے اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے کہ غصے کا element اس ویک میں خاصا ہائی رہے گا آپ کچھ ایسی چیزیں کر جائیں گے کہ آپ اپنے ہی تعلق کو خود سے خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان لوگوں سے روٹنا منانا اس ویک میں چلتا رہے گا بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ اس طرح کی محفلوں سے اس طرح کی ملاقاتوں سے اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ اپنے گھریلو معاملات میں گھریلو کاموں میں دفتروں میں یا کاروبار میں یا کوئی اور آپ کا شاک ہے کوئی ہوبی ہے کوئی ایکٹیویٹی ہے اس میں انوالو رکھیں ایک چیز اس ویک میں بہت اچھی ہے کہ برج اصد والے اگر اپنی ذات سے ریلیٹڈ چیزوں کو لکھنا چاہتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کے بارے میں دوسروں کو بھی پتا چلے تو آپ ایک اچھی پلاننگ کرتے ہوئے دوسروں کو اپنا علم اپنا تجربہ اپنا ایکسپیننس جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی پذیرائی ہوگی اور لوگ آپ کی باتوں سے آپ کی گفتگو سے اور آپ کی زندگی کے تجربات سے اتنا زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کا رال موڈل بھی بن سکتے ہیں سیرو تفری کے پروگرام بنیں گے گھومنا پھرنا یہ خاصہ رہے گا دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزرے گا فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن غصے کا اگر خیال آپ نے نہ رکھا کیونکہ طبیعت میں اس ویک میں تھوڑا سا چڑچڑا پن میں دیکھ رہا ہوں ایک انجانہ سا ڈر خوف ہے جو آپ کو پریشان کر سکتا ہے حقیقت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی لیکن ذہن کچھ الجنوں کا شکار رہے گا اور وہ الجنیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں آپ نے خود کو اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے میاں بیوی کے تعلقات پہلے کے نسبت اچھے رہیں گے بہتر رہیں گے اور آگے چل کے زندگی کو مزید کس طرح سے بہتر کرنا ہے اس قسم کے اہد و پیما وعدے پلاننگز یہ ساری کی ساری اس ویک میں ہوتی ہوئی نظر آنی ہے اگر کوئی آپ سے شخص ناراض ہے ناراض لوگوں کو منانے کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے لیکن جن کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی نظر سانی کیجئے گا سردرد کی شکایت رہ سکتی ہے مائگرین کی پرابلم رہ سکتی ہے سکن الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے دانتوں کی جبروں کی تفلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کا پورا کا پورا جو فیس ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا جو باڈی پارٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ احتیاط کیجئے گا احتیاط لازمی ہے تھنڈے گرم کا پرہیز بھی رکھئے گا نزلہ زکام خانسی فلو یہ تمام بیماریاں آپ کے اوپر بہت جلدی اٹیک کر سکتی ہیں اس ویگ میں سٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کی طرف سے بلکل بھی میں سنجیدہ نہیں دیکھ رہا کوئی بات نہیں آنے والے دنوں میں آپ سنجیدہ ہو جائیے گا چونکہ لیوز والوں کے اندر کافی زیادہ جو سنجیدگی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے پیار محبت کے معاملات جیسے چل رہے تھے اسی طرح ہی چلیں گے اس میں کچھ بہت زیادہ بہتری نظر نہیں آرہی بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کچھ لڑائی جھگڑوں کا اندیشہ ہے روٹنا منانا بلکہ منانا کم روٹنا زیادہ نظر آرہے تو بہتر ہے کہ اپنے محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کریں ان کی فیملی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مت کریں جس سے وہ ناراض ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چیز بھی دیکھ رہا ہوں کے شاپنگ بھی کرتے ہوئے نظر آرہے کہ اخراجات میں اضافہ آمدن میں کمی اور میں بھی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو الجن ہیں وہ پیسے کے معاملات کو لے کر بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ جو گھروں سے دور رہتے ہیں ہسٹل لائف گزارتے ہیں اور ان کو اپنے پیاروں کی گھر والوں کی یاد بہت زیادہ آتی ہے تو اس ویک میں حقیقت میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ان کی یاد آئے گی بلکہ دل کرے گا کہ ہم ان سے ملیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان سے ٹیلی فون پہ بات کریں ان سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اس طرح پلان کریں کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں جتنا زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزاریں گے وہ باعث سے راحت ہوگا باعث سے سکون ہوگا اس ویک میں نظر نہیں آرہا یہ ہم نے بتایا برجہ اصد کا اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو جناب پیلی رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی کے ساتھ جولائی سے لے کتیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میزہ اصداللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو جناب اب بات کرتے ہیں یہ ویک برجہ سملہ والوں کے لیے کیسا رہے گا ناظرین اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی باتوں کو چیزوں کو اللہ کی ذات پر چھوڑیں اپنے اندر تھوڑا سا برداش کا مادہ پیدا کریں برجہ سملہ والے لوگ پیار محبت کرنے والے دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے کبھی بھی کسی کی بیعت بھی نہیں کرتے اور کبھی ایسا کریں تو اس کے پیچھے بہت ہی گہری وجوہات ہوتی ہیں یہ ہفتہ آپ لوگ تنہائی پسند ہو سکتے ہیں اکیلے رہنا زیادہ پسند کریں گے آپ کی یہی خواہش اور کوشش ہوگی کہ ہم ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہیں کیونکہ ذہنی کیفیت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آرہی بہت ہی زیادہ گہری سوچوں میں اور اتنا زیادہ گہری سوچوں میں ڈوبے رہیں گے کہ آپ کو بالکل بھی نہ اپنے کھانے پینے کی ہوش رہے گی نہ ہی کسی تعلق داری کا ہوش رہے گا نہ ہی کسی تعلق داری کا ہوش رہے گا اور نہ ہی آپ کو یہ خیال رہے گا کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ذہنی استراب ڈپریشن کی کیفیت پر مبتلا ہو سکتے ہیں اختلافات لوگوں کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں الیدگی ہو سکتی ہے دوسروں کے ساتھ تو خاص طور پر میاں بیوی ہزبن وائف اپنے تعلقات کے اوپر نظر سانی کریں اگر کہیں پہ بھی کوئی رنجش ہے کوئی ناراضگی ہے تو اس کو درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ مشکل وقت زیادہ دیر نہیں رہے گا یہ جلد ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس وقت کو برداشت سے سبر سے نہیں گزارا تو آپ کے لئے یقین کریں کہ سٹارز کی پوزیشن یہی بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپنی ذات کے اوپر افسوس ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس وقت کوئی ایسا غلط فیصلہ یا غلط ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے تھا بہرحال آپ لوگ کا اس ویک میں تھوڑا سا احتیاط کا وقت ہے صدقہ ضرور دینا ہے کیا صدقہ ہے ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کیونکہ قید و بند کی قیفیت میں مبتلا رہیں گے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے قید میں ہیں اور قید کاٹ رہے ہیں آپ لوگ کے لئے اس ویک میں اچھی خبر یہ ہے کہ رہائی کے متعلق جو ہے وہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے آپ کا شریک احاد لائف پارٹنر ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا ہوگا ایون آپ کی اپنی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے آپ کو ہاسپٹل میں یا اپنی دوائیوں پہ جو اخراجات ہیں وہ زیادہ کرنے پڑیں گے یہ ہفتہ اخراجات میں اضافہ کا بھی ہفتہ ہے کہ آمدن جتنی مرضی اچھی ہو لیکن خرچہ آمدن سے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی بھی کر سکتے ہیں فضول خرچی بھی ضرور کریں اگر آپ کی جہب اجازہ دیتی ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنے حاسدین سے ضرور بچ کر رہے ہیں کہ آپ کے حاسدین آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اور ان کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہیں چاہے آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں رشتہ داروں میں آپ کا بہت نام ہے دفتروں میں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کسی سے پیار محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی اپنی شادی شدہ زندگی ہے آپ کے کوئی امپلائز ہیں آپ کے ملازمین ہیں تمام رشتوں میں آپ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نظرِ بد بھی آپ کو لگ سکتی ہے تو نظرِ بد سے بچنے کے لیے بہترین ہے کہ اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا لیکن یہاں پہ ویکلی آہورسکوب آپ کا اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک تاقید کروں گا ان طالب علموں سے جنہوں نے ابھی تک اپنی پڑھائی کو سنجیدہ نہیں لیا یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے پڑھائی کو سنجیدگی سے دیکھنا اس کو پڑھنا سمجھنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ ویک آپ لوگ کے لیے چونکہ اس ویک میں آپ کی فنی صلاحیتیں آپ کی سیکھنے کی قابلیت اور آپ کے اندر موجود جو ٹیلنٹ ہے وہ نکر کر سامنے آ سکتا ہے دوسرے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور جو لوگ آپ کے شعبہ تعلیم سے منسلک ہے ان لوگوں کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں یا چاہیں یا نہ چاہیں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جو جتنا بھی وقت ان کے ساتھ گزرے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھیے گا غور سے سمجھیے گا کیونکہ یہ چیزیں آنے والی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ معاملات میں فائدہ دیں گی کامیابیاں اس ویک میں آپ لوگ کے قدم چوم سکتی ہیں اگر ذہنی کیفیت آپ کے اوپر اتنی زیادہ حاوی نہ ہو ہر لحاظ سے آپ کے کام مہتے چلے جائیں گے لیکن اب وہ الہدہ بات ہے کہ منٹلی طور پہ آپ اپنی کامیابیوں کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ آپ کو یہ لگے گا کہ اس سے بھی بہتر ہمیں کرنا چاہیے تھا یا ملنا چاہیے تھا ویراستی معاملات میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے قانونی معاملات میں بھی لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے آپ اپنے وقلہ سے یا قانونی مشیروں سے خفا ہو سکتے ہیں ان سے خفا مت ہوئے گا ادھر وائز وہ آپ کے کیس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی جی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی کے ساتھ جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اور جناب سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزا اصداللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کی تحفے جناب آپ کو بجوائے جائیں گے ناظرین انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر کام اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہو اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام آپ کی خواہش یا مرضی کے مطابق نہ ہو آپ اس میں کامپرومائز کر جائیں وقتی طور پہ تو کر جاتے ہیں لیکن دل اندر سے بہت زیادہ بجا بجا رہتا ہے یہ ہفتہ برج میزان والوں کے لیے خواہشات کو اگر میں دیکھوں تو اس میں خواہشات کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ جو بھی چیز کریں گے آپ کی خواہش کے مطابق ہو سکتی ہے آپ کا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا دل کر رہا ہے کہیں پہ جانے کا دل کرتا ہے کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے کوئی اچھے گانے غزلیں مذہبی کتابیں بک ریڈنگ یا کوئی بھی ایسا کام جس کی آپ خواہش کریں گے تو اس ویک میں آپ کی ایک خواہش لازمی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن جب وہ خواہش پوری ہو تو اس خواہش کو سنجیدگی سے لیجئے گا کیونکہ اس وقت میں بھی ایکسائٹمنٹ میں آپ اس لمحے کو تو انجوائی کریں لیکن اس سے جو ملنے والا فائدہ ہے اس کو آپ بھول جائیں اور فائدہ کیا ہو سکتا ہے وہ کاروبار میں فائدہ ہو سکتا ہے معاشی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے فانانچلی فائدہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کو تعلق بنانے کا فائدہ ہو سکتا ہے سوشلائزنگ میں سماجی تعلقات میں فائدہ ہو سکتے ہیں آپ کی پبلک ریلیشننگ زیادہ بڑھ سکتی ہے کوئی دوست آپ سے ناراض ہے اس کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان کی زندگی میں واپس آ جائیں جو آج سے چند عرصہ قبل ان کے ساتھ تھے اس میں بچپن کے دوست بھی یاد آتے ہیں کوئی پرانی محبت بھی یاد آ سکتی ہے اولاد اگر آپ سے روٹ کے کہیں دور چلی گئی ہے اولاد کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بچوں کی جو بہویں ہیں ان کے ساتھ اگر تعلق اچھا نہیں تھا وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ان کی وجہ سے آپ کو جو فائدہ ملنا تھا اور وہ رکا ہوا تھا وہ فائدہ پورا کا پورا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے اپنے کاروبار میں اپنی جو آپ محنت کرتے ہیں اس سے بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جناب اس ویک کو آپ نے بلکل بھی لائٹ نہیں لینا یہ ویک آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اس ہفتے میں جتنی بھی محنت کریں گے اس کا پھل ملے گا اس کا فائدہ ملے گا اس کا بینیفٹ آپ لوگ کو ملے گا آپ لوگ کی عزت پہلے کی نسبت بہتر ہوگی ذمہ داریاں اگر آپ کے اوپر مزید ڈالی جاتی ہیں اس کو احسن انداز میں نبھاتے ہوئے چلے جائیں گے اور کسی کو بھی گلے شکوے کا موقع نہیں دیں گے فیملی کا تعبون رہے گا اور اولاد کے ساتھ خاص طور پر جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی بگاڑ ہے تو اولاد کی طرف سے بھی سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے تعلیمی اعتبار سے بھی طلبہ کو فائدہ ہوگا انام لوٹری کے خواہش مند افراد آپ لوگ کو بھی کو بینیفٹ مل سکتا ہے یا کوئی ایسی دولت یا کوئی ایسا فائدہ جو انام اور لوٹری کے برابر ہی ہو وہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو غیر شریع اور غیر محرم والے تعلقات ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بدنامی کا اندیشہ ہے اور چھوٹی موٹی بیماریاں کہ کبھی سردرد ہوگی سردرد ٹھیک ہوا تو نزلہ زکام ہو سکتا ہے نزلہ زکام ٹھیک ہوا تو کوئی کندے میں درد ہو گئی کمر میں درد ہو گئی کوئی ناخن ٹوٹ گیا یا کوئی بالچڑ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے تو اس ویک کو تھوڑا سا احتیاط سے گزاریے گا کہ چھوٹی موٹی بیماریاں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں خانسی میدے کی پرابلم یا کانسٹیپیشن کا مسئلہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے اس ہفتے میں پریشانی کا باعث بن سکتی ہے لیکن کامیابیاں بہت ہے اس ویک کو سنجیدگی سے گزاریے گا اس ہفتے کو اپنی زندگی کا اہم ترین ہفتہ جانے اور ایک دن اور ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کر گزارے ہزبن وائف اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بھی آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے تعلقات کو بہتر کر سکتا ہے اور جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تو جناب یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ رومانٹک رہے گا اور ہر طرف مجھے بیک گراؤنڈ میں وائلن بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کہیں دوسری طرف نہ تو نظر جائے گی نہ دیکھنا پڑے گا نہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملے گا اوورال یہ ویک برجہ میزان والوں کے لیے ایک اچھا ویک ہے لیکن جو بڑی ایج کے لوگ ہیں جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے آپ اپنی صحت پہ توجہ دیجئے گا صحت کے معاملات میں مجھے تھوڑی سی تشویش ہے میں فکر مند ہوں آپ لوگ کے لیے اللہ پاک آپ کو صحت دے تندرستی دے میری بہت زیادی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کچھ صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی جی ناظرین اب یہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ مرزا غالب صاحب کا شیر میں پڑھنے والا ہوں اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے اور مرزا غالب صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے دھوئے گئے ہم اتنے کے بس پاک ہو گئے ڈونڈ لیں اس شیر کو اور جیت لیں دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اقرب سکورپیو کی کہ سات جولائی سے لے کے تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن سب سے پہلے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزا صدی اللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب آپ لوگ کو دیے جائیں گے تو یہاں پہ جب برجہ اقرب کو ہم دیکھتے ہیں اس ویک کے جو سٹارز مجھے بتاتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارے کام خراب ہو جائیں کہ جو بھی کام کرنے لگیں گے اس سے پہلے نیگٹیو تھاٹ منفی سوچ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اجاگر ہو سکتی ہے اور اس منفی سوچ کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام نہ کریں اس پورے ہفتے کو جو کہ بڑا اہم ہے آپ لوگ کے لیے آپ لوگ کی عزت کے لیے بڑا اہم ہے آپ کے کاروبار کے لیے بہت اہم ہے آپ کے قریر کے لیے بہت اہم ہے فنینشلی معاملات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ کی ترقی پرموشن کامیابی آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ کی فیملی جن کی نظریں آپ کی طرف رہتی ہیں آپ چاہے میل ہیں فیمل ہیں کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق ہے کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے ان تمام چیزوں میں کامیابیاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن کہیں پہ بھی اگر منفی سوچ آپ کے ذہن میں کچھ آگر ہوئی تو جناب سمجھیں کہ یہ سارے کے سارے اچھے بینفٹ جو ہیں وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو اس ہفتے کو اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں کنفیوزن ڈبل مائنڈ ہونا اور گو مگو کی حالت میں رہنا کریں نہ کریں مولا علی علیہ السلام کا کال ہے کہ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کر جائیں تاکہ نتائج کے بارے میں معلوم ہو یہ مت سوچئے گا کہ میرے لئے اچھا ہوگا یا برا ہوگا اللہ نے انسان کو سوچ سمجھ دے کر پیدا کیا ہے انسان کے اندر شعور پیدا کیا ہے کہ ہر انسان کو اچھے کی اور برے کی تمیز ہوتی ہے آپ لوگ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ سنسٹیف تو ہوتے ہیں لیکن بچپن میں ہی مچورٹی آپ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے اگر کوئی نیگٹیف چیز آتی ہے ذہن میں آپ نے کہیں پہ ٹریول کرنا ہے کہیں پہ سفر کرنا ہے کسی کے ساتھ کو بزنس میٹنگ ہے کسی کو اپنے ساتھ تعلق داری میں جوڑنا ہے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں یا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو جناب ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کر لیتے ہیں ابھی موڑ نہیں ہیں یا دل نہیں کر رہا اگر کریں گے تو میں بھی شاید وقت کا زیاہ ہو سکتا ہے تو جناب ان ساری چیزوں کو دور کر دیں کیونکہ اس ہفتے میں پیسہ دولت عزت رسپیکٹ آپ کی ساکھ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے زندگی میں ہر انسان کا اتار چڑھاؤ جو ہے اس کی زندگی میں آتے رہتے ہیں مشکل وقت بھی آتا ہے لیکن گزر جاتا ہے انسان کی زندگی میں جب خوشی آتی ہیں تو وہ جب گزرتی ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا لیکن برا وقت جو ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں آئے وہ ضرور انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا اور بتاتا ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے مچورٹی کا ویک ہے اپنی سوچ کو نکھارنے کا ہفتہ ہے چیزوں کو گہرائی میں جا کے سوچ کے دیکھنے کا ہفتہ ہے مشاورت کا ہفتہ ہے فائدہ دوسروں سے لینے کا ہفتہ ہے اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ لینے کا بھی یہ ویک ہے پیار محبت کے معاملات میں اگر جلدبازی تو میں اس کو نہیں کروں گا اگر ابھی آپ اقرار نہیں کرتے یا نہیں بولتے تو جناب سمجھیں کہ آپ نے بہت زیادہ دیر کر دی ہے جن بچے بچیوں کی شادیوں میں تاخیر ہے آپ لوگ کے لئے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا ذہنی آلت جو بھی ہو ذہنی قیفیت جو بھی ہو گھر کا محول اچھا میں دیکھ رہا ہوں بلکہ گھر میں سکون ملے گا دل کرے گا کہ زیادہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں صحت پہلی کی نسبت بہت اچھی ہے چاکو چوبن نظر آ رہے ہیں تندرست رہیں گے اولاد کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ اگر آپ کے بچوں کو زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہے یا ان کی کوئی نیڈ ہے اس کو ضرور پورا کیا جائے سیکھنے کی قابلیت فلاہی کاموں میں زیادہ تر دھیان رہے گا رجحان رہے گا اگر دوسروں کی ہلپ کرتے ہیں اس سے ذہنی کیفیت بہت زیادہ اچھی اور بہتر بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا یوں سمجھیں کہ شاید وقت کا زیادہ ہوگا بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا نئے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ بھی ایک طرح کا وقت کا زیادہ ہو سکتا ہے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں پر زیادہ فوکس رکھیں تو آپ کے معاملات پہلے کی نسبت بہتر رہیں گے وراستی معاملات پریشان کر سکتے ہیں زمین جائدات کا بٹوارہ پریشان کر سکتا ہے ابھی تک گھر نہیں بنا اس کی فکر اس کی سوچ آپ کو پریشان کر سکتی ہے لیکن یہ سوچ جو آپ کو پریشان کرتی ہے وہ آپ کو جنجوڑ رہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو پیورٹی پہ رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کاموں کو اولین ترجیح سمجھ کر انجام دینا ہے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ رہے گا ذرا نظر بد سے تھوڑا سا بچ کر رہیے گا نظر بد لگ سکتی ہے دوسروں کے ساتھ جب بھی مشاورت کریں یا دل کی بات کریں اپنی راز کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو اس میں احتیاط لازمی رکھیں آپ کے تعلق کو آپ کے تجربے کو مسیوس کر سکتے ہیں آپ کے نام کو مسیوس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی فیمس ہیں اپنے دفتر میں جتنے بھی فیمس ہیں یا آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں آپ سے واپس لی جا سکتی ہیں آپ کی نوکری سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے جن لوگوں کی ابھی تک نوکری نہیں لگی ان لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ ذرا سی کوشش آپ کو ایک اچھی نوکری بلکل دلا سکتی ہے اور جن سے آپ کو امیدیں تھی ان سے ہٹ کر اپنی محنت سے آپ کو نوکرییاں ملتی ہوئی نظر آرہی ہیں ایون اگر کوئی بزنس یا کاروبار بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو کسی نیک وقت میں اس ہفتے میں اگر اس کا آغاز کریں تو اس سے بھی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اگر ہزبن وائف کے ریلیشن میں کوئی ناراضگی ہے اختلافات ہیں الہدگی ہو چکی ہے تو اس ویک میں ذرا سی کوشش سے خود تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بی بی شاید آپ کوشش نہ کریں لیکن آپ کے دوست آپ کے فیملی میمبرز اگر تھوڑی سی آپ کی حلپ یا سپورٹ کریں تو آپ کا یہ تعلق واپس دوبارہ سے بحال ہوگا اور ایک نئی زندگی کا بہتر انداز میں آغاز ہو سکتا ہے چہرے پر خوشی ہے ذہن میں غم ہے لیکن زندگی اچھے انداز سے گزارنے کا شوق بھی ہے دنیا گھومنا چاہتے ہیں دنیا دیکھنا چاہتے ہیں اور نئے نئی چیزوں کو ایکسپلور بھی کرنا چاہتے ہیں سکورپیو والے افراد کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو میں بھی شاید دوسرا کوئی شخص نہ کر پائے آپ چاہے میل ہیں چاہے فیمل ہیں جب آپ کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے آپ اس کو ضرور انجام دیتے ہیں اس ہفتے میں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز جو ماضی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو آپ عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں تو بالکل پہنانا سکتے ہیں جناب اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلو کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی کہ سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر میزہ اصداللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک ایو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے انسان کو زندگی میں جب کامیابیاں ملتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ ہم وہ کام بھی کر جائے جو ہمارے کرنے کے نہیں ہیں یہ ہفتہ برج کاؤس والوں کے لیے کامیابیوں کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے اور اچھا ویک بھی ہے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام آپ کو فائدہ ضرور دے گا بہت عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ برج کاؤس والوں کے لیے اس ہفتے میں کامیابیاں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگ کو ضرور ملیں گی آپ لوگ کی فنی صلاحیت سیکھنے کی قابلیت آپ کی روحانیت آپ کی چھٹی حص آپ کی اتنی زیادہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے کہ جو کام بھی کریں گے یا سوچیں گے ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں جن لوگ کے میگریشن کے معاملات ہیں نیشنالیٹی کے حوالے سے آپ لوگ کے لیے بھی آسانیہ رہیں گی نیند کی اگر پرابلم تھی تو نیند کی پرابلم دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ بے خوابی کی کیفیت جو سارا دن کے فریش ہونے کے باوجود بھی سستی محسوس کرنا کہ جسم سے سستی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر تعلق ہر رشتہ آپ سے خوش بھی ہے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گا آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے تھے اس ویک میں اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں اس سے ڈیفنیٹلی آپ لوگ کو فائدہ ہوگا جو لوگ ہائر ایڈوکیشن میں ہیں اور عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے بھی اس ویک میں خاصی کامیابیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں والد صاحب کے ساتھ تعلقات پہلی کے نسبت مزید بہتر مستحقم ہوں گے والد صاحب سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں ان سے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ان کے ہیلپ کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے ان کی جو بھی خواہش ہے کہ میری اولاد جو ہے اس طرح سے میرا ساتھ دے تو دیفنیلی آپ کے والد صاحب آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ فانانچلی مورلی یا کسی نصیت کی صورت میں اپنے تجربے کی صورت میں آپ لوگ کو ضرور دیں گے اس ویک کو آپ نے بھرپور طریقے سے گزارنا ہے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کام میں کیونکہ ویسے ہی اس ہفتے میں آپ کسی کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہے اور ہر کام وہ کرنے کی کوشش کریں گے جو عام انسان نہیں کرتا آپ کے اندر سے ڈر خوف کی کیفیت باہر نکلتی ہوئی آ رہی ہے اور ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں دیکھوں تو خاصہ اچھا بھی ہے بہتر بھی ہے لیکن کچھ معاملات میں اختلافات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ملا جلا سا روجہان رہے گا میاں بیوی کے تعلقات میں لیکن اولاد کے ساتھ اٹیشمنٹ پہلے سے زیادہ ہوگی اولاد کی فکر بھی پہلے سے زیادہ ہوگی اور خاص طور پر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان بنانے کی طرف آپ لوگ کا روجہان رہے گا اور یہ سوچ بہت اچھی ہے کہ یہ پوزیٹیوٹی اس پورے ویک میں ابھی تک جتنے بھی زارڈک سائنس میں نے ڈسکس کی ہے اس میں ایس اچھ نظر نہیں آ رہی جو اس ویک میں برجہ کاؤس والوں کے اندر نظر آ رہی ہے تو اس ویک کو گزارنے کے لیے سب سے بہتر کام یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو پہلے کاغذ پنسل لے کہ اس کو لکھ لیں ترتیب دے لیں اور ون بائی ون اپنے کام انجام دیتے چلے جائیں تاکہ آنے والی زندگی میں کسی بھی معاملے میں کوئی پرابلم یا پریشانی جو ہے وہ آپ لوگ کو فیس نہ کرنی پڑے روحانیت کے معاملات کافی اچھے ہیں کسی کو کچھ کہہ دیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا اور ایون اپنی ذات کے حوالے سے بھی جو سوچیں گے یا جو کرنا چاہیں گے ویسا بھی پوزیٹیو انداز میں ہوتا ہوا نظر آ رہے لیکن پھر بھی کچھ حاسدین کچھ لوگ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ نے اپنا موڈ آف نہیں کرنا اپنا جو ایٹیچیوٹ ہے جو اپنا بیہیوئر ہے اس کو بہتر رکھنا ہے تاکہ دوسرے آپ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں اس ویک میں اگر کوئی صدقہ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلو کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ قوس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی ساتھ جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ برزا عصداللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے برجہ جدی کیپریکون والے جو زندگی میں ہمیشہ اونچی اڑان بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب اور آگے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر برجہ جدی والوں سے زندگی میں کبھی یہ پوچھا جائے کہ آپ کی کوئی ایک ایسی خواہش جو پوری زندگی میں آپ چاہتے ہیں وہ کیا ہے تو ہمیشہ ان سے یہی سننے کو ملے گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو لوگوں میں ہماری پذیرائی ہو لوگ ہمیں ہمارے کام سے جانے اور جہاں پہ بھی ہم جائیں ہمارے تعلق والے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ ہم لوگوں کو بلکل بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہم بلکل اکیلے یا تنہا ہیں اور ہم دوسروں کو لیڈ کریں دوسرے ہمیں فالو کریں لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کی یہ بھی ہے کہ اکثر انسان جلدبازی میں کچھ ایسے غلط فیصلے کر جاتا ہے جس کا پشتاوہ ساری زندگی رہتا ہے یہ ہفتہ احتیاط کا ہفتہ ہے اس ہفتے میں کچھ جلدبازی میں ایسے غلط فیصلے آپ سے ہو سکتے ہیں جو ساری زندگی آپ کو شکست خردہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی کام آپ کریں گے اس میں ایک انجانہ سا ڈرخ خوف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ کہیں پھر سے ہمارے ساتھ کوئی خرابی یا ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہ ہوں تو اس ہفتے کو گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز جو آپ نے دیکھنی ہے نمبر ون کے جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا دوسروں کی باتوں میں زیادہ نہیں آنا آپ لوگ بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دوسرے آپ کو جو کہہ دیں آپ کو لگتا ہے اکل کو استعمال کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو فالو کریں تاکہ دوسرے آپ کی سوچ پر حاوی نہ ہو سکیں یہ ہفتہ پریشانیاں لاسکتا ہے اور دوسروں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے یا ان کے کچھ کہنے کی وجہ سے ناومیدی کی کیفیت بھی رہ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو میں بھی شاید آپ کے خاندان یا فیملی میں کسی کو بھی نہیں تھی وہ دپریشن کی بیماری بھی ہو سکتی ہے انگزائیٹی پرابلم ہو سکتی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا ہڈیوں کی پرابلم ہڈیوں میں تکلیف کوئی ایسی چیز آپ کو تنگ کرے گی جس کا تعلق ہڈیوں کے ساتھ ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت ملنا جلنا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں ذرا تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ رہ سکتا ہے حادثات کا بھی اندیشہ ہے سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے گا اپنے لئے دعائیں بھی کریں وظائف بھی کریں صدقہ کیا دینا ہے میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر بہت ضروری ہے کہیں پہ جانا سفر کرنا ٹریول کرنا تو ضرور جائیں لیکن بہتر ہے کہ آوائیڈ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ سے زیادہ وقت گزرے گا ان کی باتوں پہ زیادہ سنجیدگی کا اظہار نہیں کرنا ان کو سیریس نہیں لینا کیونکہ آپ کی اپنی اکل شعور اس حد تک اچھی اور مچور ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر انداز میں اگر لے کے چلیں تو بہتر انداز میں چل سکتی ہیں لیکن بے عدبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ آپ نے نہیں کرنا یہ میں اسی لئے آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر وہاں سے اگر وہاں سے کوئی پوزیٹیو جسٹر آئے تو اس کو کھلے دل سے قبول کریں اور قبول کرنا ہی آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند رہے گا اور اخراجات پہلے کی نسبت بڑھیں گے بلکہ کرزہ بھی دوسروں سے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کرزہ بلکل نہیں لینا اگر کرزہ لیا تو آگے چل کے پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا گھر والوں کا سپورٹ گھر والوں کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ رہے گا کاروباری لین دین میں احتیاط کیجئے گا فینینچلی نقصان کا بھی اندیشہ ہے خواہشات کوئی تھوڑا سا دبا کے رکھنا ہے کیونکہ میں آلڑی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کسی بھی قسم کی بیماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس پورے ویک میں تو جناب وہ بچے بچیاں جو پڑ رہے ہیں سورنٹ ہیں طالب علم ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک کچھ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے تعلیم کی طرف بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں رہے گا اور وہ لوگ جن کی ہائر ایڈیوکیشن ہے عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کی عالی تعلیم میں بھی کچھ رکافتیں میں دیکھ رہا ہوں بیرون ملک رہنے والے اپنے گھروں سے دور رہنے والے آپ لوگ بھی تھوڑا سا کوئی پریشانی کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پریشانی دور بھی ہو سکتی ہے آپ اگر اپنے کاموں میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھیں اپنے ذہن کو ڈیورٹ رکھیں میاں بیوی کے تعلقات اس ویک میں اچھے رہیں گے چھوٹی موٹی باتوں پہ اختلافات ہو سکتا ہے لیکن کو بہت بڑی کو ناراضگی پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر ہزبنڈ وائف کا ریلیشن بہت زیادہ خراب ہے آلڑی الہدگی چل رہی ہے اس ہفتے میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تھوڑی سی کوشش بھی اگر آپ کریں گے تو میں بھی شاید یہ تعلقات آپ کے بہتر نہ ہوں لیکن امید بالکل رکھیں آگے چل کے چیزیں اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی اپنا دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی کے ساتھ جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزا عصداللہ غالب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے دیا جائیں گے ناظرین برج دلو والے اس ویک میں پورا کا پورا ویک اگر میں دیکھوں وہ لوگ جو اکیلے زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اب ہم کہیں پہ ستل ہو جائیں اور جیون ساتھی کی تلاش ہے یہ ہفتہ آپ کی اس تلاش کو ختم کر سکتا ہے جنہوں نے ابھی تک شادیاں نہیں کی اس ہفتے میں شادی کے معاملات میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا وہ لوگ جو آلریڈی کسی کو پسند کرتے ہیں پروپوز کر چکے ہیں اور ابھی تک فیملی جو ہے وہ نہیں مان رہی تھی آپ کی فیملی بھی اس ویک میں مانتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں رہیں اور ایک دم سے آپ کے گھر والے آئیں اور کہیں کہ اٹھو اور چل کے چلیں شادی کرنے تو جناب اس کے لئے تھوڑی سی ایفٹ اور محنت جو ہے وہ آپ لوگ کو دیفنیٹلی کرنی پڑے گی اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان لوگوں کے لئے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا بلکہ موٹیویشنل بھی رہے گا انسپائرنگ بھی رہے گا اور ایک دوسرے کے اندر موجود کچھ ایسی صلاحیتیں جو شاید پہلے نہیں پتا تھیں یا محبت کا اظہار کبھی اس انداز میں نہیں کیا تھا کچھ مختلف انداز میں محبت کا اظہار بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آنے کاروباری معاملات میں کوئی قانونی ایگریمنٹ ہے معاہدہ ہے وہ ہو سکتا ہے پارٹنرشپ کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے کاروبار میں انوالف کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی خاصی بہتریاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جو بزنس پارٹنر ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان سے فائدہ فیور بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے خواتین ضرورت سے زیادہ شاپنگ کریں گی ضرورت کی چیزیں تو بالکل خریدے گی لیکن ونڈو شاپنگ میں پیسے جو ہے وہ ضائع کر سکتی ہیں تو یہاں پہ ذرا احتیاط کیجئے گا کہ اپنے گھر کا بجٹ جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا وہ لوگ جو گمشدہ ہو چکے تھے جو بہت عرصے سے غائب ہیں وہ واپس آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں یا واپس گھر کو لوٹ کے آ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنی ذات کو بہتر کرنے کے حالے سے نہیں سوچا کیونکہ کچھ ایسی آداد ہیں جن کی تبدیلی ضروری ہے اگر اس ویک میں آپ اپنی ان آداد کو چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں سردرت کی شکایت بھی رہ سکتی ہے آنکھوں کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے سانس کی پرابلم بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی ہو سکتی ہے نزلہ زکام خانسی کی چھوٹی موٹی بیماریاں یہ بھی آپ کو تنگ کرتی رہیں گی لیکن سب سے اہم چیز اس ویک میں یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ریلیشن پہلے کی نسبت بہتر رہے گا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کے کہ ان سے بات تو آپ مختصر کریں گے لیکن تنہائی میں ان کے بارے میں سوچ کے دل ہی دل میں خوش ہو سکتے ہیں موسیقی غزلیں کتابیں کچھ ایسی افسانوی کتابیں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ موجود تو آپ کہیں پہ ہیں لیکن ذہنی طور پہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کا ذہن بلکل ایسے ہوگا کہ جیسے کسی اور کے قبضے میں ہے کسی نے آپ کو ہیپناٹائز کر لیا اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس وقت کو اس لمحے کو انجوائے کریں لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی کے اوپر بلکل بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا اندھا اعتماد نہیں کرنا دوسرے آپ کو فنانچلی نقصان پہنچا سکتے ہیں حاسدین آپ کو فنانچلی نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ بلکل آپ کو قید و بند کی صورتحال محسوس ہونے لگ پڑے کہ اب ہم آگے کیا کریں کہاں بھی جائیں تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اپنے لائف پارٹنر یا اپنے کسی مخلص دوست کے ساتھ مشاورت کریں اپنی راز کی باتیں دل کی باتیں جن سے آپ کرتے ہیں ان سے ایڈوائس مشورہ ضرور لیں کوئی بھی کام بغیر سوچ سمجھ کے کرنا آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور اس ویک میں کسی نئے کام کا آگاز کرنا بھی آپ لوگ کے لئے بہتر رہے گا کامیابیاں ضرور ملیں گی کہیں بھی سفر کرنا ہے ٹرائول کرنا ہے اس حوالے سے بھی یہ ویک اچھا رہے گا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے اختلافات کا شکار رہیں گے بہتر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرورت ہو تو ملاقات کریں ضرورت سے زیادہ ملاقات کرنا آپ کے لئے کچھ اچھا نہیں ہے بہن بھائی آپ کو چھوٹی مٹی باتوں میں تنگ کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے پروپٹی کے معاملات وراثتی معاملات اس میں تاخیر آپ کے لئے بہتر رہے گی قانونی مسائل کسی بھی صورت میں اس ویک میں آپ کی فیور میں جاتے ہوئے نظر نہیں آرہے فیننچلی اتنے زیادہ تو سٹرانگ نظر نہیں آرہے اور اخراجات بھی چونکہ اس ویک میں زیادہ آپ لوگ کے ہو سکتے ہیں تو دونوں چیزیں آلموسٹ تقریباً بیلنس نظر آرہی ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو نیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی سات جولائی سے لے کر تیرہ جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر مرزا صدی اللہ غالب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو جناب یہ ہفتہ اگر میں جب آپ کا یہ ویکلی اورسکوپ ڈیزائن کر رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ سٹارز کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے اپنی صحت جسمانی پر توجہ نہ دی تو یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کا بہت زیادہ ڈسٹربنگ رہے گا منٹلی طور پہ بھی فیزیکلی بھی اور کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا انجانہ سر ڈر خوف بیچینی کی کیفیت روک دکھ تکلیف پریشانیاں بلا وجہ کہ وہم بھی ہو سکتا ہے اب وہم کا تو کوئی علاج حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا وہم کا علاج تو وہم کی کیفیت تاری رہے گی اس پورے ویک میں بڑی آت کی پرابلم ہو سکتی ہے یا کسی بھی قسم کی صحت جسمانی کی پرابلم آپ کو پریشان کر سکتی ہے قانونی معاملات لیٹیگیشن کے معاملات اس میں کافی تیزی دکھائی دیری ہے جن لوگ کو شوق ہے سٹاک شیئرز کا سٹاک شیئر میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے پرائز بانڈ جنہوں نے لے کر رکھے ہوئے ہیں اس میں کچھ فائدہ آپ لوگ کو ہو سکتا ہے بینیفٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے کہ آپ اپنا پیسہ دوسروں کے سامنے اس کی نمائش مت کیجئے گا ادروائز چوری چکاری کا بھی اندیشہ ہے خواتین پیسوں کی اپنے گھر کی زیورات کی بہت زیادہ حفاظت کریں آپ کے ملازمین بھی چیزیں چورا سکتے ہیں یا ویسے ہی آپ کی چیزیں گم بھی سکتی ہیں خود سے مسپلیس ہو سکتی ہیں یا چوری کا بھی اندیشہ ہے کالا جادو تعویز دھا گئے یہ چیزیں بہت زیادہ ہاوی رہیں گی اس وجہ سے بھی آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے کہیں پہ رشتہ دیکھنے جانا ہے تو رکاوٹ آ جائے گی کوئی نوکری ڈوننے کے لیے جا رہے ہیں تو رکاوٹ آ سکتی ہے اچھی خاصی چلی چلائی نوکری میں رکاوٹ آ سکتی ہے بزنس کاروبار میں رکاوٹ آ سکتی ہے گھر میں عجیب بیچینی سی رہ سکتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا صدقہ لازمی دے صدقہ کے دینا بھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا موشی معاملات کافی بہتر ہیں اس ویک میں لیکن ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت اچھے ہیں لیکن اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں آپ کے والدین جو کہ آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ سے دور بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ نے ان سے خفا نہیں ہونا آپ کی اولاد آپ کے بچے آپ ان کے اوپر پہلے سے زیادہ ڈانٹ ڈبٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ ریزن کوئی بھی نہیں ہوگی کہ خود پریشان ہیں اور اس کو نکالنے کا بہترین کتھار سب آپ یہ کریں گے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے گے اور اس وجہ سے بچے آپ سے دور جا سکتے ہیں اس پورے کے پورے ویک میں تعلیم کے اوپر سٹوڈنٹس کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے پیار عشق محبت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اس ویک میں ناکامی بدنامی کا اندیشہ نظر آتا ہے میاں بیوی کے تعلقات اس ویک میں الحمدللہ تمام ریلیشنز میں سے سب سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں کہ ایک دوسرے پر رلائے کرنا ٹرس کرنا دل کی باتیں شیئر کرنا پہلی کے نسبت اچھی اور بہتر ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں رشتوں کے حوالے سے یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے کامیابیاں آپ کو ملیں گی لیکن ذہن اس کامیابیوں کو محسوس نہیں کرے گا یا ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس چیز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تو جناب کامیابی دیر سے ملے اس پہ اللہ کا شکر ضرور ادا کرے ذمہ داریاں پہلے کی نسبت زیادہ میں اس ویک میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اوپر پڑھ سکتی ہیں اور آپ آپ اپنے آپ کو اوور برڈن بھی محسوس کر سکتے ہیں نید ڈسٹرپ ہو سکتی ہے روحانیت کے معاملات ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں وظائف آپ کے ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں عبادات میں خلل پیدا ہو سکتا ہے خواہشات آپ کی اس ویک میں اس انداز میں پوری ہوں گی کہ جو بھی سوچیں گے فوری طور پہ تمہیں بھی شاید نہ ہو لیکن کچھ تاخیر کے بعد ویسا ہونا شروع ہو جائے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑی سی احتیاط برتیے گا دوستوں کی طرف سے دل آزاری کا بھی اندیشہ ہے ایون سوشل ایکٹیوٹیز میں بھی دل آزاری کا اندیشہ ہے بیماریاں ہاوی رہیں گی اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں حاسدین خفیہ دشمن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں اور آپ نظرِ بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پرندوں کی دعوت کیجئے برڈ فور جو ہے ان کو ڈالیں تاکہ کسی بھی قسم کے معاملات میں آپ پریشان نہ ہو اور محفوظ رہیں میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے ناظرین ہم نے تمام زارڈک سائن کا ویکلی ہورسکوپ ڈسکس کیا سات جلائی سے لے کر تیرہ جلائی تک اور یہاں پہ ایک اہم اناؤنسمنٹ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ سبتمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کراچی آ رہا ہوں جو لوگ میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے بوکنگز کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی